اقام الصلاة کہا نماز کو قائم کرنا لماذا لم يقل الصلاة وقال اقام الصلاة من فرق کیا فرق ہے نماز قہلے سترین اور نماز قائم کرنے کے دونوں میں کیا فرق ہے لئن اقام الصلاة لابد ان تعدی بالصلاة قائم مستقیم على الوجہ الذي امر اللہ سبحانه وتعالی اقام الصلاة کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے نماز پہنے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کرتے اور بتایا ہے اور شروع نماز کے جو شرط ہے اسے پورا کرنا نماز میں اور ارکان الصلاة اور ارکان جو ہے نماز کے اس کو بھی پورا کرنا اور نماز کے جو واجبات ہیں اس کو بھی پورا کرنا اور سنت جو ہے نماز کے اندر تو سنن ہے اس کی بھی تحمیل کرنا اور کوئی ایسا کام نہ کریں جسے نماز جو ہے باطل ہو جائے لانو قدیاتی ها لو صلی فیلیوم رکعتی اس لے کے کوئی شخص آیا اور ایک دن میں اس کی تو ہی رکھت نماز پڑھا تو اسے ہم کہیں دیں کہ نماز پڑھا لیکن نماز وہ قائم نہیں کیا لو صلی ولم یقرأ الفاتحہ مثلا جو نماز پڑھا سور فاتحہ نماز پڑھا اس میں نقل هذا صلی لیکن ما قام الصلاح تو ہم کہن یہ کہ نماز پڑھا لیکن نماز کا اسے صحیح سے قیام نہیں کیا مثلا نماز پڑھا بغیر حضو نقل هذا الصلاة لیکن ما قام الصلاة صلاة باطل نماز کی باطل ہے مکمل نہیں ہے ائذن اقام الصلاة اقام الصلاوات المفروض الخمس صلاة مفروضہ جو ہے جو واجب ہے اس کا قیام کرنا ہے وہ پانچ ہے نعم الثالث من ارکان الاسلام ارکان الاسلام کی کسی لیلوک ہے من يعング اسرا رکل کونسا ہے اسلام کا ارکان الزکا خطر اجابا صحيح پار فش Konst chain زکاہ برا کروجو بولئے صاحب پہلے لگ permeبولور هایسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاہ تو نہیں کہا لماذا لانہ ممکن ان یدفع شيء قلیل غیر اللہ ذی اجب عليه هذا لم یؤتی الزکاہ او یدفع الزکاہ لابنی هذا لم یؤتی الزکاہ لابد یدفع للأصناف الثمانی نعم اذا لابد ان تكون الزکاہ بمقدار معین الہ طائفا معین فی زمن معین اللہ کے نبی نے یہ تائز زکاہ کہا الزکاہ نہیں کہا اس کی مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی زکاہ کم دے دیں اتنا نہ دیں جتنا فرف گیا یا اسی طرح سے زکاہ ایسے شخص کو دیں جس کو زکاہ دینا جائے رہے ہیں مثال کے طرح کہ بیٹے کو زکاہ دیں تو زکاہ تو ہوتا کیا لیکن یہ تائز زکاہ نہیں ہوا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نعم بنی اسلام علی خمس گویا اسلام اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام ایک امارت ہے جس کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ لی گئی ہے لو اسقط نهاد العامود الان لو اگر ہم اس کو گرا دیں اس کھم میں کو ینہار البنا تو تھوڑا سا نیچے ہو لائے گا اچھا فہذا بنا الاسلام بنی علی خمس تی ارکان لو اسقط رکن سقط الاسلام لہذا یہ اسلام جو ہے پانچ رکنوں پر قائم ہے اگر ایک کو ہم درہ دیں گے تو وہ گرنے کے قغار کو بجائے گا ملچنے کے قغار کو بجائے گا نعم المرتب الثانی من مراتب الدین الایمان دین کا دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ایمان ہے الایمان ماہوالایمان ایمان کا قد يسأل اکبعاو الناس تقول هل انت مؤمن کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے کہ کیا آپ مؤمن ہیں تقول لہا اشأل اللہ نجعل من المؤمنین تو آپ کہیں کہ اللہ تعالی ستوا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مؤمنوں بھی بنائیں طیب ماہوالایمان تو ایمان کیا ہے الایمان قولن باللسان ایمان کیا ہے زبان سے تہنا واعتقادن بالقلب دل بے اس کا عقیدار وعمل القلب وعمل الجوارح دل سے بھی عمل کرنا اور حق پر سے بھی عمل کرنا یزید بالطاعة وینقص بالمعصی ایمان جو ہے اتعاد کریں گے تو ایمان پڑھے گا برای کریں گے تو ایمان پڑھے گا قولن باللسان زبان سے جو ہے بولنا واعتقادن بالقلب دل سے اس کا اعتقاد رکھنا وعمل القلب والجوارح اور دل سے اور جوارح سے بھی عمل کرنا یزید بالطاعة وینقص بالمعصی طاعت سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اللہ کی برد سے ہمارا بڑھتا ہے ایمان اور معصیت کریں دل کو گھٹے گا سؤال سؤال یوجد راجل یقول بلسان كل ما قلبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لا یعتقد بقلبه کوئی شخص ملے کوئی شخص ایسا ہو جو سب کچھ کہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لیکن دل سے اس کا اقرار نہ کریں ما نمو سمی کیا کہیں گے نسیم ما نعم اگر وہ زبان سے کہیں دل سے نہ تو کیا کہیں گے وہ مومن ہے ہاں